ایک عربی کہانی سنیئے ایک شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں دریائے نیل کے ساحل پر ٹہل رہا تھا کہ میری نظر ایک دکان پر پڑی جس کے دروازے پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا اخلاقیات کا سوداگر یہاں سے ہر قسم کی اخلاقیات تھوکوں پر چون ارزہ نرخوں پر خریدیں عربی کہتا ہے کہ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کے اندر گیا تو میں نے دیکھا دکان کے اندر رنگ برنگ مرتبان اور بوریوں کے الگ الگ دھیر پڑے ہوئے تھے جن پر کچھ اس طرح کے نام درج تھے اخلاص، جھوٹ بولنا، بہادری، وفاداری، حمد، منافقت کی انتہا وغیرہ وغیرہ عربی کہتا ہے کہ میں شروع سے ذرا بزدل واقع ہوا تھا اس لیے میں نے حمد اور بہادری کی چند پڑیاں خرید کر انہیں ایک گلاس پانی کے ساتھ پھانک لیا اور گھر چلا گیا میری ساس میرے ساتھ ہی رہتی تھی میں کافی عرصے سے اسے واپس اس کے گھر بھیجنا چاہتا تھا مگر کم حمدی کے باعث ایسا نہ کر سکا اس دن میں نے حمد اور بہادری دکھائی اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا میری بیوی میری اس حرکت پر مجھ سے ناراض ہو گئی تو میں نے مار پیٹ کر اسے بھی ساتھ ہی بھیج دیا بچوں نے اتراز کیا تو میں نے انہیں بھی گھر سے بے دخل کر دیا اور یوں میں اس رات گھر میں اکیلا سویا اگلے روز میں بہت دیر سے سکون سے اور بغیر کسی اجلت کے اپنے کام پر گیا تو وہاں ایک ساتھی نے مجھے سلام کیا اور کہا آج آپ بہت دیر سے کیوں آئے ہیں مینجر آپ کا انتظار کر رہا ہے اور بہت غصے میں ہے عربی کہتا ہے کہ میں مینجر کے پاس گیا اور اس نے جیسے ہی مجھے ڈانٹ پلانے کی کوشش کی میں نے اسے خوب مارا پیٹا جس کے نتیجے میں مجھے نوکری سے نکال دیا گیا میں گھر واپس آ گیا اب میرے پاس نہ کوئی کام تھا نہ ہی بیوی بچے سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں یہی سوچتے ہوئے میں دوبارہ اس دکان پر گیا دکاندار کو سارا کیسا سنایا اس نے میری ساری کتھا سن کر ایک مرتبان سے منافقت نکال کر پڑیا بنائی اور مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا اسے ابھی کھالو ایک خوراک ہی سے رات تک افاقہ ہو جائے گا عربی کہتا ہے کہ میں نے منافقت کھائی تو سیدھا اپنی ساس کے گھر گیا بیوی بچوں کو رازی کر کے شام تک واپس اپنے گھر لے آیا دوسرے دن کے اوائل میں ہی شہر کی بڑی کامپنی نے میری خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر مجھے ملازمت دے دی جب سارے معاملات درست ہو گئے تو میں نے اس دکان کے بارے میں بہت سوچا پھر شام کے وقت اس دکان پر گیا اور اس سے تمام منافقت خریدی اور دریائے نیل کے پل پر لے جا کر اسے دریائے میں بہا دیا دریائے نیل کا پانی ہر گھر میں استعمال ہوتا تھا تو پوری قوم اس میں سے منافقت کی ملاوٹ والا پانی پی گئی وہ دن ہے اور آج کا دن آپ دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم بہادر ہے یا منافقت یہ کہانی مصری دانشور یوسف السبائی کے ناول ارزن نفاق سے لی گئی ہے اور اس کا اردو ترجمہ توکیر بھملہ صاحب نے کیا ہے یہ کہانی پڑھ کر ٹیپو مجھ سے پوچھنے لگا کہ منافقت کی بہت سی پڑیاں پاکستان کے دریائوں نیلم چناب جہلم سطل جراویس ہند میں بھی کسی نے ڈالی ہوں گی یا نہیں میں نے ٹیپو کو کہا کہ میں اپنے ناظرین سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا اب آپ مجھے پلیس بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میں ٹیپو کو بتا سکوں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ